ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت قربانی کے جانور کو زبا کر سکتی ہے عام طور سے قربانی کے جانور کو مرد حضرات زبا کرتے ہیں لیکن یہ بات واضح ہونے چاہیے کہ اگر عورت بھی جانور زبا کرے تو اس میں حرج کی بات نہیں وہ جانور زبا کر سکتی ہے اس کی دلیل صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث مال پانچ ہزار پانچ سو ایک مقام سل میں ایک عورت بکریوں کو شراتی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک بکری مر رہی ہے تو عورت نے دیکھا کہ یہ بکری مرنے والی ہے تو اس نے ایک پتھر توڑا اور اس سے اس بکری کو زبا کر دیا عورت نے اس کو زبا کیا تو ان کے بکریوں کے مالک نے کہا کہ اس کو کھانا نہیں ہے بکری کو جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھ لوں کیونکہ عورت نے زبا کیا ہے تو اس کا زبا کیا ہوا معتبر ہوگا کہ نہیں میں جا کے نبی سے پہلے پوچھ کیا دوں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا بخاری کے حدیث ہے حدیث میں پانچ ہزار پانچ سو ایک اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ایک عورت کا زبیہہ معتبر ہے ایک عورت اگر جانور زبا کرتی ہے تو اس کا اعتبار ہوگا تو جب یہ عام حالات میں ثابت ہو گیا کہ ایک عورت کا زبا کرنا بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اسی طرح سے اگر قربانی کا جانور بھی ایک عورت زبا کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہی سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ عورت نے زبا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہی وہ زبا کرتے وقت عورت پاک تھی کی نا پاک تھی یعنی عورت حیز کی حالت میں تھی یا تو اور کی حالت میں یہ سب نہیں پوچھا آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تفصیل نہ پوچھنا یہ دلیل ہے کہ عورت کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی حالت میں جانور کو زبا کر سکتی ہے یعنی جانور زبا کرنے کے لیے پاک ہونا تاہر ہونا ضروری نہیں عورت حیز کی حالت میں تو بھی جانور زبا کر سکتی ہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت بھی قربانی کا جانور زبا کر سکتی اس لئے خواتین بھی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کرنا چاہیں تو اس میں حرش کی بات نہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں موسیقی